میڈم یونی لاؤ منسٹر نے کہا ہے پندے جوالال نہرو کی وجہ سے ہی کشمیر ایشو ایشو بن جا میرا یہ ماننا ہے جوالال نہرو کی وجہ سے جمہو کشمیر اس کے سیکلرزم کی وجہ سے اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز کی وجہ سے اور جو باقی لیڈر ان کے ساتھ تھے چاہے گاندی جی تھے چاہے مولانا اول کلام آزاد تھے چاہے امبیٹ کر صاحب تھے چاہے صدار پٹیل تھے تو جوالال نہرو was the main person جس کی وجہ سے جمہو کشمیر ہندوستان کا حصہ بنا اگر جوالال نہرو نہیں ہوتے اگر ان کا جمہو کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے اگر وہ رشتہ نہیں ہوتا اگر شیخ صاحب اور جوالال نہرو کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات نہیں ہوتے اگر جوالال نہرو کے کشمیریوں کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہو کشمیر اس ملک کا حصہ ہوتا خاص کر جو آج کی سرکار ہندوستان میں ہیں اگر وہ سرکار اس وقت 1947 میں ہوتی تو جمہو کشمیر قطن قطن مذہب کی بنیادوں کو درکران کر کے ہندوستان کا اس ہندوستان کا جس کو یہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سیکلرزم ختم ہو رہا ہے ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے اس so called man اس کو ہندو توابی نہیں کہوں گی مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے تو شاید اس کا حصہ نہیں بنتے اگر جوالال نہرو نہیں ہوتے یہ میں دوہل کہنا چاہتی ہوں کہ جوالال نہرو نہیں ہوتے تو جمہو کشمیر اس ملک کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا یہ بڑی اجیبو کریے بات ہے ہمارے سٹیٹ کی سب سے زیادہ بجلی جاتی ہے جو ہمارا جو این ایچ پی سی کا پول ہے اس میں جاتی ہے پورے ملک کی بجلی پورے ملک کے کار کھانے چلتے ہیں اور اسی کے بلبوتے پہ چاہے بی جے پی ہو چاہے دوسری جماعتیں ہو وہ دوسرے سٹیٹ میں اعلان کرتی ہیں ہم مفت بجلی دیں گے تو جو سٹیٹ اس بجلی کو پیدا کرتا ہے اسی سٹیٹ کو آپ کہتے ہیں ہیٹر مت چلا بجلی مت چلا تو اس سے بری بات اس سے بڑا ستیلہ پن اور کیا دکھا سکتی ہے بی جے پی ہمارے ساتھ اس ریاست کے ساتھ یہ بلکل گلت ہے بجائے اس کے کہ ہمیں وہ مفت بجلی دیں ہمیں کمپنسیٹ کریں انڈرس وارٹریٹری کے لیے ہمارے لوگوں کو بولتی آپ اندھیرے میں رہو ہیٹر مت جالا اور وہ بھی اتنی تھنڈ میں یہ تو شرم کی بات ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا میں ان کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ بتاتے ہیں میں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا کہ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جب لوگ کسی چیز کے لیے ارادہ کریں گے تو پورا انگریزوں سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا جب ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے جب ہم سب اکٹھے ہو گئے تو انگریزوں کو بھگا دیا تو اگر جمہو کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے یہ کونسی بڑی بات ہے تین سوال